اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیب شینل دیسی چٹکھارے کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی چکن وائٹ کڑائی بہت ٹیسٹی بنتی ہے گھر کے سمپل انگریڈینٹ سے بنے گی ہمیں اب ریسپی کے انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں چکن وائٹ کڑائی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ہاف کے لیے چکن لیا ہے جو کہ میں نے نورنل سائز کی بوٹی لیا ہے بڑے سائز کی بوٹی نہیں لیا نہیں اس میں اس میں مسالے لیا ہے انہوں نے ون ٹیسپون نمک لیا ہے ون ٹیسپون ہی کالی مرچ لیا ہے ہاف ٹیسپون میں نے دھونہ کھٹا ہوا زیرہ لیا ہے اور ساتھ میں نے ون ٹیسپون ہی دھنیا پاورڈر لیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں چکن میں دھین ایڈ کروں گی تقریباً دو سے تین ٹیبسپون دہیں ایڈ کروں گی دہیں ایڈ کرنے کے بعد ہلکا ہلکا مکس کی ہے اب یہ سارے مسالے ایڈ کریں گے اور چکن کو میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنا بہت لازمی اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ لوگ ایک گھنٹے کے لیے کر سکتے ہیں میں بھی یہاں پہ ایک گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کروں گی اگر ٹائم کم ہے تو پھر آدھے گھنٹے کے لیے کر دیں انہیں مسالے چکن کے اندر اچھے سے مکس کر لیے چلیں اب چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے چکن کو میرینیٹ کی ہوئے تقریباً 45 مینٹ ہو گئے تھے اب 15 مینٹ باقی رہ گئے ہیں میرینیٹ شنوں میں یہ کے لیے باقی چیزیں ریڈی کر لیں گے چکن میرینیٹ کاری بنانے کے لیے تو ہمیں باقی چیزیں چائیں ہوں تین میڈم سائز کے پیاز لیئے ایک ٹیبل سپون میں ہیسن کا پیسٹ لیئے اور ساتھ میں نے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا لیئے ساتھ میں آٹھ میں نے ثابت ہری مرچے لیئے ہری مرچے اور ادھرک کا کٹھا پیسٹ بنائیں گے اور پیاز کے میں آپ کو لوگوں کو بتاتی ہوں گے پیاز کا کیا کریں پیاز لیئے ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے تاکہ جو پیاز کا کچھا کچھا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کڑا ہی منا ہے اس کے لیے ایک پین لیئے اس میں پور ٹو فائف ٹیبل سپون بھر کے آئل ایڈ کیا ہے آئل کرم ہو گیا ہے پیاز جو میں نے ثابت لیئے تھے موٹا موٹا کٹ کے آئٹ کر دینا ہے کیونکہ اس کا ہمیں پیسٹ ہی جائیے اب ایک دفعہ مکس کر دیں گے اور پل فلیم پہ اب اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ پیاز پانی بھی نہ چھوڑیں اور یہ فرائی بھی ہو جائیں اب اس کا ہلکہ ہلکہ جب کلر چینج ہوگا پل فائی النکہ پیسٹ بنائیں گے چلیں ہے اب میں فلیمف اکھ کروں گی اور گاس کو نکالوں گی آئل سمیت اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی اور پیاسکا پیسٹ بنا کڑ گی ہری مِنٹڈیوں اور اس کی بلندر میں نے اپنیا توسین فائ sarmos پوپ کٹ کے ایک پیسٹ بناوں گے اس کے بعد پیاسکا پیسٹ بناوں گی پھر آپ کو دکھا دیں گے تاکہ آپ سپنے نہیں جوا، کہ کھلک منٹ کرنے گی ٹ et عمل powered چھکند کردیں گے چھکند کا مولانے پیسٹ میں اپنے پیسٹ کریں گے چھکند کا پیسٹ میں پڑ کریں گے چھکند کروں گے چھکند دیاہ paper پھر ایک پیسٹ میں تو کالی مرچہ اس کے ساتھ پڑ کریں گے پیسٹ میںاؤڈ Pierce کالی مرچیں ایڈ کی تھی ایک تی سپون میرین ایڈ کرتے ہوئے باقی ہری میرچیں ایڈ کی ہیں اسے مکس کردیں گے اب ادرا کا ہری میرچ کا پیسٹ ایڈ کرنے کے باست پرائی کر لیے مکس کر لیے اچھے سے دو سے تین مرین ایڈ کر لیے چلیں اب اسے پیاس کا پیسٹ ایڈ کریں گے پیاس کا دیکھیں میں پانی ایڈ کر کے اور وہی والا جو آئل تھا وہ ساتھ ایڈ کر دیا تھا پیسٹ بنا لیے پیاس کا پیسٹ ایڈ کیا تھا جو باقی بچ گیا تھا اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر کے وہ بھی ایڈ کر دیا تھا اچھے سے مکس کی ہے اس کے بعد اس کو میڈیم تو ہائی فلیم پہ اتنا پکائیں گے کہ یہ جو گریوی ہے یہ بھی تھک ہو جائے پیاس کا کچھا پندور ہو جائے اور آئل بھی کچھ حد تک سپرٹ ہو جائے پیاس کا جو پیسٹ اس کی اچھے سے بنائی کر لیے پان سے دس منٹ کے لیے آئل دیکھیں سپرٹ ہونا شروع ہو گیا اچھے سے اس کو پہلے مکس کریں گے دہی کے پانی کو خوش کرنا ہے کچھ کے اب یہاں پہ بھنائی کریں گے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو اچھے اللہ دیکھیں آئل بھی سپرٹ ہوا ہوا تھا چلیں اب اس کو کور کریں گے دہی کا تھوڑا سا پانی خوش کریں گے لو فلیم پہ اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے کور کریں گے آٹھ سے دس منٹ گزر گیا ہیں آئل دیکھیں بہت اچھے سے سپرٹ ہو گیا ہے مسالہ بھی دیکھیں لگ ہونا شروع ہو گیا مسالہ دیکھیں نیچے بھی لگنا شروع ہو گیا تھا اسی سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کڑاہی میں گریوی چیک کریں بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے مسالہ دیکھیں لگ ہو رہا ہے آئل علیدہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اس پانٹ پہ کڑاہی بلکل ریڈی ہے اس میں میں کریم ایڈ کروں گی کریم جو ہوتا ہے کڑاہی میں ایڈ کرنے کا لاسٹ ٹیپ ہوتا ہے یہاں پہ 3-4 ٹیبسپون بھر بھر کے میں کریم ایڈ کروں گی ایک سی بھی برینڈ کی آپ لوگیوز کر سکتے ہیں کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا نہ ہی اس کی بنائی کرنی ہے بنائی بھی ہو گئی ہے پر چرس کے مارکمہیں پہلی ہے ، ایک دفایش مٹ ہے پہ coalition ہافہ مٹ کڑاہی ہے based on 5 چکن وائیٹ کڑاہی کو کمٹ بھر کڑ ہو گئی ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے آنچ میں نے بند کر دی ہے اب اس میں ہریمچیں ایڈ کریں گے پھر ایک دفعہ اس کو مکس کر دیں گے پہلے میں اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے اور پھر آپ کو دکھاؤں گے چکن بائٹ کڈائی کو میں نے ڈی شاؤٹ کر لیا ہے بہت ہی تیسٹی بنی ہے بہت زیادہ کریمی بنی ہے گریوی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آئل بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس میں اتنا آئل ہونا لازمی ہے کیونکہ اسی کے ساتھ روٹی لگا کے کھائیں گے ہم ورنہ یہ بہت زیادہ خوشکسی ہو جائے گی یہ تیسٹی بنی ہے لازمی ہے ریسپی ٹرائے کیجئے گا دعوت نے بنائی ہے گھر والوں کے لیے ویسے بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا پری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا بیل کے ایکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹس مرتی رہیں تب تک کے لیے اللہ نگوان